علق باقی رکھنا ہے اور دینی فکر کے تحت اس کی اصلاح بھی انشاءاللہ ورزیز آپ کو کرتے رہنا ہے کسی نے ایک سوال کیا کوئی ایسا پڑوسی جو تو دوسرے پڑوسی کے عورت کو گھرے اور اپنی بکری لوگوں کے گھر کے سامنے چھوڑ دے اور اپنے بچوں کو چھوڑ دے اور اس کی بیوی دوسرے پڑوسی سے بات کرے اور وہ اس کی بیوی سے بات کرے گالی دے گالی دے کر بات کرے زور زور سے ہسے اور تب اگر نل آ جائے تو خود موٹر لگا کر پانی بھر لے اور دوسروں کا خیال نہ کرے اور چھپکے یہ سب بہنا لوگ کرتی ہے اور اگر اس کو دین کی طرف بلائے جائے تو وہ لوگ نہیں مانتے تو اس معاملے میں وہ شخص کیا کرے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اگر کسی بھی شخص کو بڑا پڑوس مل جائے تو وہ صبر کرے اور اللہ سے عجر طلب کرے کہ اللہ میں تیرے دین کی خاطر تیرے نبی کی تعلیمات کے عمل کے خاطر اس برے پڑوسی کو برداشت کر رہا ہوں تو مجھے آخرت میں اس کا بہترین عجر اور بدلہ عطا فرما پہلا کام تو یہ کرنا ہے دوسرا ہم لوگوں کو اس چیز کے تعلیموں سے بہت فکر مند ہونا چاہیے جیسا کہ میں درس میں بھی کہا کہ ہمارے وجہ سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو جیسے کہ یہ پڑوسی ان کا اپنی بکری چھوڑ دیتا ہے بکری پالنا غلط نہیں ہے لیکن بکری پال کر دوسروں کو تکلیف دینا بلکل غلط ہے بلکل غلط ہے کہ آپ نے اپنی بکری پال لی آپ کی بکری آتی اور کسی گھر میں کھڑ رہے کے جلازت کرتی ہے اور اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کی بکری ہی کرتی تو آپ کو جانور ہے آپ جانور کو بھی سمالنا کیا تو آپ ایسا جانور مت پال لیے جو آپ کے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے شریعت اس کی اجاعت نہیں دیتا کیونکہ آپ اس طرح تکلیف پہنچائیں چاہے آپ جانور آپ پال رہے ہیں اس کے فائدے آپ اٹھا رہے ہیں اور تکلیف پڑوسی اٹھائے آپ کے کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے جانور میں دودھ دیا اور آپ اس کو بھیج دے گی آج کا دودھ تمہارا کل کا میرا پرسو کا تمہارا پرسو کا میرا وہاں نہیں لیکن غلازت میں تنگ کرنے میں اس کے گارڈن کے جھال کھاتے وقت آپ وہ نہیں کرتے ہیں وہاں تو آپ کہتے ہیں جانور اس کو ہم کیسے سکھائے صرف مت پالی ایسا جانور جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے دوسرے ہوں نے کہا کہ جو ہے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو تکلیف دیتے ہیں اور اس بات کی گواہی میں اور آپ سب دے سکتے ہیں کہ ایسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ پڑوس مجھا کے کھیلو پڑوس مجھا کے تنگ کرو پڑوس والے کا بڑا میدانے فلا ہوں گا پڑوس والے مالدار کی کاش ٹوٹی چلتا اپنی کاشنی ٹوٹنا گھر کی اور بچوں کو چھوڑ دیتے سڑک پر اور کبھی کبھار تو یہ معاملہ تربیت کا ہی ہوتا ہے اور میں عام طور سے کہتا ہوں مسلمان بچوں کی تربیت افسوس کی بات ہے غور کرنے کی بات ہے سمجھنے کی اور اپنے آپ کو بدلنے کی بات ہے مسلمان بچوں کی تربیت سڑکوں پر ہی ہوتی ہے پھر کہاں سے امید کی جائیں گے کہ بڑے بڑے یہ جو ہے کسی فن اور کسی مہارت میں کارنامی انجام دے جن کی تربیتیں سڑکوں پر ہوتی ہیں یا مسلمان بچے کی مثال آج ایسی ہے چکی جیسے کہ ایک جنگلی جھاڑ لگ گیا پانی پڑ گیا تو آ گیا نہیں آیا سوگ گیا جل گیا اس کو مسئلہ نہیں یہ وہ جھاڑ نہیں جس کے پر مالی مشقت اور محنت کرے اور اس کے بعد وہ جھاڑ اسے بہتین پھل عطا کرے یہ وہ جھاڑ نہیں بچوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں بچے جا کے پڑوس میں تکلیف دے رہے ہیں راستے میں تکلیف دے رہے ہیں گاڑیوں کو خراب کر رہے ہیں لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں گھر ان کے وہ کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی بات ہے یہ تو چلتے رہتا ہے بچے کریں گے یہ بچے ہے کچھ تکلیفیں وہ دے سکتے ہیں لیکن وہ تکلیفیں عذیتوں کے لیول تک نہ جائے تکلیف کیا ہوتا ہے تھوڑا مڑا کچھ ہوگا تکلیف عذیت کیا ہوتا ہے روز آ کر کوئی بچے اگر آپ کے گھر کے دروازے کی بل بجا کر بھاگے تو یہ عذیت ہے ایک آت بار ہو جائے تو یہ تکلیف ہے انسان اسے ذہنی پریشانی مبتلا ہو جاتا ہے لیکن آج اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینا ایک عام بات ہو چکی ہے تو لہٰذا آپ اس پڑوسی کو تعقید کرے اچھے رہنے کا اگر وہ نہیں مانتا ہے تو آپ اللہ سے دعا کرے اور صبر کرے انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ آپ اس کا جو بہتین بدل عطا فرمائیں گا اور نہ صرف اس پڑوسی کے لئے دعا کرے بلکہ ایسی دعا کرے کہ اللہ اسے توفیق دے کہ وہ پڑوسی کی حق ادا کرے اور آپ ہمیشہ کوشش کریں آپ اس کے حق ضرور بھی ضرور ادا کرتے رہیں اس لئے کہ ہو سکتا ہے آپ کے اس کی حق ادا کرنا اس کو کبھی جو ہے ایک اچھا انسان مننے پر مجبور کر دے اور آپ اس کے لئے جو ہے وجہ بن جائے تو بہرحال چیزوں کے استعمال سے ہمارے بھائی کا حق تو نہیں مارا جا رہا چونکہ ان کی موڑرگوے سے ان کا حق سلے جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزوں کے لئے بہت ہمیں خیال رکھنے کی اور غور و فکر کرنے کی بہرحال ضرورت ہے اور فکر کے ساتھ کی بھائی میرے پڑوسی سے مجھے تکلیف نہ ہو ہر چیز پر غور کر جئے اور ہمیشہ اس کے پہلو کا جو ہے ہم خیال رکھتے رہیں